کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم آج کے موضوع پر بات کرتے ہیں ہمارا سوال آج کا یہ ہے کہ اس تحریک نے ایک پوز لیا اس وجہ سے کیونکہ کارکنان زخمی بھی ہوئے شہید بھی ہوئے عمران خان صاحب خود بھی زخمی ہوئے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب جو اس کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے اس نے تقویت اختیار کرنی ہے لوگوں کو یکجہ کرنا ہے مزید یا پھر تحریک نے زم ہو جانا ہے بیٹھ جانا ہے ختم ہو جانا ہے دیکھیں جس طرح سے پوری پولیٹیکل سیچویشن پہ یوٹ آلیڈی ریاک کر رہا تھا نا وہ آلیڈی بہت کیوچ تھا سہی ہے اور اس کے بعد جو ابھی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے کہ جس کے پیچھے آلیڈی زیادہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اس کو اپنے زخمی کر دیا آکے تو آئی بلیو یہ زیادہ اگریبیٹ کرے گا اس کو اور آلیڈی دکھائی بھی دے رہے جس طرح اب ہم لوگ ٹریول کر کے آئے ہیں کئی اور سے لیکن ابھی ہم واپس نہیں جا پا رہے بکوز جو سیچویشن بنیو یہ دیفرین ٹرمینلز ہو گا رہا گیا بر ہر جگہ پہ آپ کے انہوں نے وہ ریلیز ہو گا رہا چل رہی ہیں جو سیویل اور وہ اکترہ کا بہو سٹارٹ ہو گا کہ شیلنگ ان ایوریتنگ تو آئی بلیو ان کو بھی روکنا پڑ رہے آگے سے عوام کو روکنا پڑ رہے جتنا وہ اگریبیٹ ہوئے میں تو آئی بلیو کہ جس طرح چیزیں چل رہی ہوں زیادہ اگریبیٹ ہی ہونے اس نے آگے جا اچھا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فائرنگ ہے جو حملہ ہے قاتلانہ یہ ڈرانے کے لیے تھا یہ واقعی نقصان پہنچانے کے لیے تھا ٹارگیٹڈ تھا امران فان صاحب اب دیکھیں اتنا نشانہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا کہ دیکھ کے اس نے اس جگہ پہ کیا اور جو لائف تھریٹنگ نہ ہو تو مجھے تو اگر مجھ سے پسلی پوچھیں تو آئی بلیو کہ ہاں وہ نقصان پہنچانے کے لیے تھا ٹارگیٹڈ شاید نہیں تھا زیادہ میں نے ڈگن ڈیپ نہیں کیا اس کی اتنی تھیری کے بیچے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا بڑا آئی بلیو کہ وہ لائف تھریٹنگ تھا اچھا میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں آپ سے پوچھتی ہوں یہ سوال کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ سازش کس کی ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود حملہ کروایا ہوگا ہم دردیاں حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ روکنا چاہ رہی تھی تو فیصل واؤڈا نے پہلی پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا تھا دیکھیں کوئی بندہ پاغل ہی ہوئا جو کہہ گا کہ مجھے گولی مارو آکے ٹھیک ہے یہ پرپر انجری تھی اور ایک پرپر اٹیک تھا ٹھیک ہے اس کے پرپر اٹرس کان ہو سکتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی اس کی انسائٹ نہیں ہے لیکن دیکھ گای اس انیمیز اللہ علاہ ٹھیک ہے ایدر اس اسٹیبلشمنٹ اوٹ گورنمنٹ ای کنٹ سے بارٹ اوٹ آل اوٹ ہی اس انیمی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے جانے میں اور یہ جو مشکلات ہیں اس میں آپ درمیان میں پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور اشتیال انگیزی بھی دیکھنے میں آئی ہے شیلنگ بھی ہو رہی ہے اس میں نقصان تو ظاہر عوام کا ہے ہی اوورال لیکن ہو کس کی جانب سے راہ ہے یہ اگریبیٹ تو معاملہ کری گیا ہے لیکن بات سیمپل سی ہے کہ جب ریولیوشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو ہمیشہ سیکرفائسز دینے پڑتے ہیں آپ کو کوئی مفت میں کھیر تو نہیں دے گا آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے ہیں اور سوچیں کہ جب تک آپ نہیں لڑیں گے جب تک کچھ لوگ سامنے نہیں آئیں گے جب تک ایک میسیج نہیں پنچایا جائے گا تب تک چین نہیں آئے گا چین رکوائز ایک سکرپائیس انتلیو گایز این کراچی آپ کو آپ پروٹیس میں مکتلیف جوگوں پر دکھائی دیں گے نہیں پروٹیس میں ہم پروٹیس میں پسے پر دکھائی دیں گے لیکن ہم پارٹ نہیں منے اب تک کسی کا but you guys are supporting so much and you think so positively for Pakistan تو نہیں لگتا آپ کو کہ قدم بھی بڑھانا چاہیے یا صرف باتوں کی حد تک ٹھیک ہے نہیں بلکل صحیح ہے جانا چاہیے اس لئے وہی میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ تو ہیں اپنے پھر نہیں آئے گئے تھے یہاں کے پروٹیس کا حصہ نہیں رہے پر اسلام باد میں بیک ان در ڈیس جتنی ڈیریلیز ہوتی رہی ہیں بہت آف سے بین ایکٹیف بارٹ آفر